آج دہ جو سمپورن ٹیک کا دم دمی ٹکسال بنو کیتا گیا ہے سو پیٹ کیتا جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جنہوں بینٹی ہے کیوں جو اس ٹیک ہے اس دی پیٹا لینڈ جی بولے سو نے ہاں اور بینٹی کر دے ہاں سنگھ صاحب یعنی رگبیر سنگھ جی جہدار شریع اکال تک صاحب اتے مکھ ہیڈ گرن تھی سچ کھن شریع دربار صاحب اوہ آپ سر بچ سنگتان دے درشن کرنگے جی سنگھ صاحب یعنی رگبیر سنگھ جی واہے گرجی کا خالصہ واہے گرجی کی فتح صاحب اکمال امرت کے داتے سرونس دانی نشمیش پتہ تانتن ساتھ گروہ صاحب شریع گرگوبن سنگھ صاحب جی مہارا جی دے پاون پویتر استان تاکھت شریع دم دمہ صاحب تلوانڈی صاحب بھوکھے ساتھ گراندی پاون پویتر حضوری وچ دم دمی ٹکسال دے تین سو ستار میں ستھاپنا دی بستے جڑ بیٹھے سمہ گروہ صوارے اور گروہ بکشی فتح بلاو واہے گرجی کا خالصہ واہے گرجی کی فتح آج پانتھ دی اس مہان جتھ بندی دم دمی ٹکسال جس نے ویدوان پیدا کیتے جس نے شہید پیدا کیتے اس جتھ بندی دا ستھاپنا دہار ہے اور اے ساتھ گروہ کلگی تر پاتشاہ نے جو اتھیات سنائسان شد اچارن گربانی دا جو سکھان رو کرنا دا سیا سکھان دے بینٹی کرمتے جو سنگ ساہ بیانی سلطان سنگزی ہو رہا نبی جکر کیتے کہ دم دمی ٹکسال دی ستھاپنا ایک ماتر تو ہوئی ہے سیکھ نے شہد پڑے ایسی کرتے کی مٹ کرتا جانے کہ جانے گھنسورہ ساتھ گروہ نے سیکھوں کیا تو ساڑے آنگ پاندھائیں گربانی دا ایک ایک ککھر ایک ایک ماتر ساڑے آنگ نے اچارن ایوے نہیں اچارنہ ہے کرتے کی مٹ کرتا جانے کہے جانے گھنسورہ تے کلکی ترپادشاہ نے جنگہ جدہ تنویلے ہو کے ایس ازتھان تے جو آپ کینے سنگھ سہب دی پاسوں سرمن کیتے گربانی دا شہد دو چارنہ بھی کروایا گربانی پائیسہ منی سنگھ دی پاسوں لکھوا کے اس پورنتا بھی کیتی اور ارث بھی سمجھائے اور اوہ دو چلے کے جو گربانی دے ارث نے اسینا بسینا یہ دام دمی ٹکسال سنگتانو سرمن کرواں دی آ رہی ہے اور پچھلے دینی سنتگیانی ہرنام سنگھ جی خالصہ دام دمی ٹکسال دے سوڑ میں مکھی اوڈا نے ٹکا شرومنی سٹیک شریح کال تک سہب جیتوں سنگتانو ورپن بھی کیتا ہے جس ٹکے انو تیار کر دیا ہون تک پجاس سال دا سمان لگا ہے بابا جی نے رسیہ کے سنتگیانی گروبچن سنگھ جی خالصہ پھنڈرام والے میں پھرشانے انیس سوٹ ہتر دے ویچے سچ کھانڈ شریح ہر مندر سہب جبکے ارداس کر کے ٹکا لیکن دیارمتہ کی تھی انیس سو پینٹھ ویچے انیس سو پینٹھ ویچے ارداس کر کے ٹکا لیکن دیارمتہ کی تھی اور انیس سو تہتر ویچے ساتھ گروہ گروہ رام داستی مہراجی دے پرکاش پروپتے پہلے بھوٹھی مہا پوشانے سنگتانو ورپن کی تھی اور اس تو بال کی سمعہ ایسا بنیا کہ جانگجود شروع ہو گئے کہ ہون سنت گیانی ہرنام سنگ جی خالصہ پینٹھ راں وارے دام دمیٹک سال دے سوڑ گئے مکھی انہا نے اس ٹکے نو سمپورن کی تھی اور میرے تو پہلے مانجوک سنگ صاحب گیانی ہرپریت سنگ جی جتہ دار تک شریدام دمہ صاحب دوسرستان دے مقصی وعدار میں انہا نے گساڑی آئی دی تراستی ہے او دا آپ کی دن آج جکر کیتا ہے کہ سانو سارے پاسیاں تم بہو پکھی نقصان ہو رہے ہیں چاہے ودیہ دا کھیتر ہے چاہے ہونر مندی دا کھیتر ہے چاہے تارم کھیتر ہے چاہے کوئی بھی ہور کھیتر ہے سانو سارے پاسیاں تم بہو پکھی نقصان ہو رہے ہیں کال شریع امر سر صاحب ایک سکلنگ ورکشاپ سی اس وچ بھی پنجات و جادہ سنگ سباوہ دے جو گردوار سہبانہ دے پردان سان مکسی وعدار سان اوائے اوٹھے گار چلی کہ سیکھ بچیاں نو سیکھ نوجوانہ نو ہونر مند کرنا چاہی دا کہ ہر کھیتر بیچ ہونر مند ہو کے وچرن تاکہ اونا نو اپنے جیوان دے بیچ روجی روٹی کمون واسطے کسی پرکار دیکھو مشکل نہ آو بھی اور بہت سونا ہوں گارا بھی سارے ہونروں اوٹھے پریا گیا اور میں اوٹھے بھی بہنتی کیتی سی جی میں سکھ صاحب جی نے ہونے ذکر کیتا نا کہ جی میں ایسی ہونر مندی تو وے لے ہو رہے ہیں ساڑے ہر تھاں میں چھونر مندی نہیں ساڑے بچیاں دے ہر تھاں میں چھونر مندی نہیں وہ میں ساؤ تو بٹا ڈار جو سانوں ساڑے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ اے ہے کہ اوڑ وارے سمیہ دے بیچے ایرنا ازتانہ دی سیوہ سے مار کون کرے گا یہ ہمیں کہ ساڑا ایک ایک بچہ وہ بھی ایسی ودیش پہ جی جا رہے ہیں تو اڑے بھی نے ساڑے بھی نے بیٹا بھی با رہے ساڑے ساڑے نے پر سرستامہ سرکاراں اس گالوں بلکل سوچ نہیں رہیا کہ پنجاب جتے ایک نوبک علی کمجور ہو رہے ہیں غریب ہو رہے ہیں آرتک پکھوں غریب ہو رہے ہیں وہ تھے ساڑے بچے ہوئے جو پنجاب چاہے ہو ہوتل مینجیمنٹ ہے لکٹر کھیتر ہے مکینیکل کھیتر ہے آئیٹی کھیتر ہے کوئی بھی کھیتر ہے ساڑے بچے ہونرماندھ ہونا درور ہونا چاہید ہے اور سانو سار یا نو اس گالوں بھی سامن رکھنا چاہید ہے کہ دیکھ کر سمپردامہ وچ سنستامہ وچ گردواریاں وچ سنگ سبابہ وچ گربانی دی سنتھیا نا کروائی گئی تھے آئون والے سامن کو ساڑے انہا وڈے وڈے استانہ نو سیوا سوال کون کرے گا گرمکھو بہت وڈے ایک چندتہ دا بھی شاہ اور بلکل سامن نے کانتے لکھیا ہویا سانو پڑھ لینا چاہید ہے کہ آئون والے سامن وچ انہا تختہ دے جتے دار کون بند گئی انہا استانہ دے ہیڈ کرن تھی کون بند گئی درور صاحب دے سنگ صاحب کون بند گئی جے کر ساڑے بچے ہیں نے گربانی دی سنتھیا نا کیتی گردوارے ساڑے وانا وچ کیرتن کون کرے گا جے کر ساڑے بچے ہیں نے گرمکھو سنگیت کیرتن دی سکھیا حاصل نا کیتی گرمکھو بڑا ضروری وشاہ اور بڑی اچندتہ دا وشاہ میں ایک دن پہلا میں بابا جی نو بہنتی کی تیسی سنتگیانی حرمام سنگی جی خالصہ مکھی دم دمیٹک سال نو کہ ہونکہ جو بھی ساہت دم دمیٹک سال نے شاپے آئے کیونکہ جمانہ ڈیزٹال ہے اس سارے ساہتی اپلیکیشن بنا کے وہ بھی سنگت سپورد کیتی جائے تاکہ سنگت جتے کتے بھی بیٹھی ہوئے اپلیکیشن پھول کے جو بھی ساہت گرمت ساہت پڑھنا چاؤں دی ہے تو پڑھ لگے اور چنگت سانے بدوان جو پاتھی نے جو شود پاتھ دا اچارن کردے نے اونا پاتھی گیا دے کولا بھی سانو رکارڈنگ پر واکے تے سوشل میڈیا تے پاؤنی چاہی دی ہے سانو پتا لگے کہ کو جے گرمت گیان تو کورے لوگ کہ نہ نو خود گربانی دا شود اچارن کرنا نہیں ہودا گربانی پرنی نہیں ہودی وہ گربانی دا پارٹ ریکارڈ کر کے یوٹیوب تے فیس بوک تے پارے دے اور جنہ لوکانو ویسی ایدہ نہیں پتا وہ انہ دے کولوں سون سون کے تے گربانی دی جو سنتے ہیں وہ صحیح ٹانگ دے نار نہیں کر رہے سو دامدہ میٹک سال سیکھ پنتھ دی بہت مہار جتھے بندی ہے جنہی سنگھ صاحب جنہی زکر کیتا ہے دامدہ میٹک سال ہے نہانگ سنگھ جتھے بندی آنے کارسو باباڑے مہ پرشنے سنگھ سماوہ نے سنستاوہ نے سنپردامہ نے یہ ساڑنگیں بہت مہار جتھے بندی آنے اور اے نانک مجھور کا اندہ یوگتن کیتا جا رہے ہیں سانوساریاں اس گالتوں بہت سچیت ہون دی لوڑا آج دامدہ میٹک سال دے تین سو ستارویں ستھاپنا بہارے تے داس سنتگیانی ہرنام سنگھ جی خالصہ مکھی دامدہ میٹک سال اور سمچی جتھے بندی نوں سمچی سنگتنوں سمچے خالصہ پندھنوں بہت بہت بدائی دیں گا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح